السلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا پیارے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے اس پردے کی پیچھے ایک منظر بہت ہی خافناک اور حیبتناک ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے اس دنیا میں داخل ہونے کی بات کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا ناصرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے چالیس دن پہلے انسان کی ساتھ کیا ہوتا ہے مرنے سے چالیس دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں ناصرین ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گجارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھی گا ناصرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے عمال کا بدلہ لینا ہے ناصرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شزرت المنتحہ یا صدرت المنتحہ ہے یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے باخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے پیارے ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں چالیس دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتہ گر جاتا ہے اس پتی پر اس بندی کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے اس طرح جب شزرت المنتحہ سے جس انسان کے نام کا پتہ گر جاتا ہے اس وقت آسمان کی تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہوجاتے ہیں اور وہ مرنے سے چالیس دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے پیارے ناظرین اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں چالیس دن تک زندہ رہتا ہے اور جب اس کی زندگی کے چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو تو حسرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لئے آیا ہوں ناصرین حسرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے موں کو فیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس وقت حسرت اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتا میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا اور آج وہ وقت بھی آ گیا جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عجیزوں کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چک چکے ہیں میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلی لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے اس کے بعد حسرت اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی اس کے بعد وہ دنیا جسے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنے آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے عمال سے بیزار ہوں پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا ناصرین اس کے بعد مرنے والے انسان کی سبان بند ہو جاتی ہے اور جب مرنے والے انسان کی سبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چار فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندی سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیری روسی پر موکل فرشتہ ہوں میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا مگر تیری روسی کا ایک بھی لکمہ میں نے کہیں نہیں پایا اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیری سانس پر معاکل فرشتہ ہوں میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیری عمر پر معاکل فرشتہ ہوں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روح زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا اس کے بعد نام آمال لکھنے والے دو فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نام آمال دکھاتے ہیں جب مرنے والا شخص اپنے نام آمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نام آمال پڑھنے سے ڈرتا ہے اس کے بعد حسرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ